بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویم انجینئنگ دیزائنگ انفار مشنگ پر کام سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسٹ نیو پیوئی ای این ایگزسٹنگ پرفیل کہ ہمارے پاس کوئی پرانی پرفیل جا رہی ہے جو ہم جس پر روڈک اوپر کام کر رہے ہیں اس کو پر یہ پرفیل بنی ہوتی ہے تو آپ یا میں یا کوئی بھی بندہ جس ٹھائم اس کو پر ورکن کرتا تو کوئی پورشن اس طرح کا آجاتا ہے کہ پرفیل کو روائز کرنا پڑتا ہے کسی جگہ کے اوپر ادھر سے اس کے گریڈ وغیرہ چینج کرنا پڑتا ہے کوئی سیٹ کے سیچویشن کے ساپ سے اور کسی بھی پرابلمز کی وجہ سے ادھر ہمیں ایک ورٹیکل کروز وغیرہ ہمیں اس کی ایڈ کرنی پڑتی ہیں اس کی ہائٹ ہمیں کم یا زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس پرفیل بنی ہوئی ہے پرانی جس کے اندر ہی ہے ہمارے پاس اس کا گریڈ جو ہے 1 جو ہے وہ پوائنٹ 858 پلس کے اندر جا رہا ہے اور اسی طریقے سے گریڈ 2 اس کا منس 1.33 پرسنٹ جا رہا ہے اور درمیان میں اس کی ورٹیکل کروز ہے یہ وی پی سی اور وی بی ٹی ہیں اس کے انیچے اس کے اسی ٹیپ کے پرفیل کے سارے الیویشن وغیرہ سارے لگے ہوتے ہیں تو آپ نے اس پرفیل جو ان سے بھی آپ کو پاس پرفیل ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے ادھر ڈراغ کر لینا ہے اپنے آٹو کائٹ کے اوپر آٹو کائٹ کو پر ڈراغ کرنا کا طریقہ کار میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بہت آسانی ڈیڈیل کے ساتھ بتا چکا ہوں اس کے اندر میں بھی میں آپ کو دوبارہ بتا دوں گا لیکن ابھی ہمارا جو بسیکلی ٹاپک ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اس کے اندر پرفیل کے اندر اپنی جو ادھر سے جو اس کے گریٹ وغیرہ حیڑا چینج کرنے ہوتے ہیں کوئی height چینج کرنی ہی ہے اور اس poi اکسے حیڑ کرنی ہے تو اس کی پرفیل کے جو حیڑ جیدر بھی حیڑے چینج ہوتی ہے ادھر ہمیں ہمیں 반کاری دینی پڑھتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وان میں ہے اور یہ ای ڈو ہے یہ دو گریٹ جیدر آپس میں یہ معج کرتے ہیں تو ادھر اُن دونوں港600 کو آپس میں ملا دیتی ہے اس کی بیسکلی جو چیز ہے وہ ورٹیکل کرف کی لیندھ ہے اور میڈ آرڈینیٹس ہوگیرہ یہ درمیان کی جو ڈسنس ہوتا ہے یہ مر پاس آیا ہے وہ ہوتا ہے تو آپ نے ادھر ورٹیکل کرف کوئی ایڈ کرنی ہے تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو جدھر بھی آپ نے ورٹیکل کرف ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے اس کا فیکٹ جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے اس جس کا آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کے کیا کیا فیکٹ آتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیز کی چیننگ ہم کر سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو آپ یہ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروفائل یہ ہماری بنی ہوئی ہے تو آپ اس جگہ کے اوپر آکے اس کی تھوڑی سی ہائٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے کسی پرابلم کے اوپر اور آپ ادھر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہائٹ ہے یہ ادھر سے اس کی کم ہو جائے تو آپ ادھر سے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لیول جا رہا ہے 225.326 اس کا ٹاپ ہمارے پاس ادھر ایلیویشن جا رہا ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے جتنی ہائٹ اس کی کم کرنی ہے اس ہائٹ کے ساب سے آپ کر سکتے ہیں تو آپ یہ ہمارے پاس اس کے نیچے ڈیزائن کے ایلیویشن دیئے گئے ہوتے ہیں ادھر 222.107 کا ایلیویشن آ رہا ہے تو آپ اگر اس سے اس ایلیویشن کے اوپر 3 میٹر اگر اس کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سب سے پہلے اس کا ڈی اور ایلیویشن آپ ادھر مارک کر دیں گے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں 825 کو اپر ہمارے پاس ایلیویشن ہے ٹیپل ٹو پوائنٹ والیویشن سیون تو اس کو ہم اس ایلیویشن کو ادھر سے ہم 3 میٹر اس کو ڈاؤن کر کے اور سب سے پہلا اپنا ایک elevation ہم مارک کرتے ہیں مجھے جو yet Прوفائل ہی ہے یہ ون ان ٹین کے اوپر بننے کیلئے اب اس کا docu validation check پراہ داریتا ہوں と اب یہ دیکھیں کہ نتشے جو اس اس کا Elevation آ رہا ہے وہ double two point یہ اس کا elevation آ رہا ہے triple two point one zero seven ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ ون ان ٹین کےب بنے گا ہے تو یہ triple two one point zero seven آ رہے ہے تو اپر میں کاف سری ویڈیویو اس کی بنا چکا ہوں آپ میرے چینل کے اندر اس کی ویڈیو اس کی ویڈیوی اس کی و سکیل کے ساب سے آپ نے سکی پروفیل لگا دینا ہے ایٹ ٹوئنٹی فائی اپنے پولی لیاں کی کمانڈ لے لینی ہے ایٹ ٹوئنٹی فائی اپنے آڈی لگا دینا ہے یہ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی در ایلیویشن ہے ٹیپل ٹو پوائنٹ وان زیرو سیمن اس میں سے آپ نے کلپولیٹر کو اپنا اوپن کر لینا ہے اور جتنا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں لیول کو وہ آپ مینس کر لے گا یہ ٹیپل ٹو پوائنٹ وان زیرو سیمن ہے مینس ہم تھری میٹر کریں گے تو ٹو وان نائن پوائنٹ وان زیرو سیمن بن جائے گئی ہے ہمارے پاس جو ورٹیکل سکیل ہے یہ ٹین کا سکیل ہے ملٹیپلائیڈ بائی ہم اس کو ٹین کر دیں گے تو یہ ہمارا ایلیویشن آ جائے گا ٹو وان نائن وان پوائنٹ زیرو سیمن تو آپ نے ادھر ایٹ ٹو فائیف آپ نے لگانا ہے اور ادھر اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس ٹو وان نائن وان پوائنٹ زیرو سیمن آیا ہے ایلیویشن اس کو آپ نے ادھر اوپر مارک کر دینا پولی لین کی مدد سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری لین ہے یہ ادھر ہمارا پوائنٹ آ گیا ہے آپ نے اس کو ادھر کسی پوائنٹ کے ذریعے آپ نے اس کو ادھر لگا دینا یہ میں پوائنٹ ادھر لگا کے اور درمیان میں اس کا سرکل لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا نیو انٹرسیکشن پوائنٹ ہوگا ہے جس طریقے سے یہ ہمارا پاس اوپر انٹرسیکشن پوائنٹ ہمارا پاس جا رہا ہے تو یہ ہمارا جو نیو انٹرسیکشن پوائنٹ آئے گا وہ ہمارا پاس ادھر آ جائے گا ایٹ ٹوئنٹی فائی والی آڈی کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے بھی آپ یہ دیکھ رہے گی ہے جب ہم اس پروفائل کو ہم ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کا پورا گریٹ جا رہا ہوتا ہے تو یہ گریٹ جو ہے اس کا جو فیکٹ آئے گا وہ ادھر پیچھے بھی آئے گا اور اس کا فیکٹ ادھر آگے بھی جائے لے گا اس کا دس سے میں کلر تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں تھوڑا سا واضح طور پر نظر آ جائے وائٹ کلر اس کا میں کار داتا ہوں دس سے یہ اب یہ دیکھ رہے گی یہ ہماری نیو پی وی آئی جو ہے وہ ہم ادھر انسیٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہ نیو پی وی آئی جو ہم نے تین میٹر اس سے ڈاؤن کی ہے اس کے لیے ابھی آپ نے پولی لین کے کمانڈ لے لینی ہے پی آئی کے کمانڈ لے لینی ہے اس کا کمانڈ لین کم ہے اس کا چینج کر دیتا ہوں یلو کار دیتا ہوں تو آپ نے جو سچارٹنگ آپ کا جو پچھلی پی آئی ہوئے گی آپ کی یہ آپ کا جو سچارٹ پوائنٹ ہے بلکل اگر اس سے پیچھے آپ کی کوئی وائٹیکل کرب ہے تو آپ نے اس کا بی پی آئی کے درستی وی آئی کے ادھر سچارٹ سے لینا ہے اگر نیعیں تو زیان servant اس شرڈ پوائنٹ ہی اپنے ادھر اس لین کو پک کرنا ہے اب اس درستی jako پک کرنا ہے mindرسمiser结 document اور پک کر کے آپ نے ادھر اس کو پر ادھر لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے اوپر آگے چلا جانا ہے اور آگے جو next piston اس کے پی وی آئی نے اس کا کیا پھنی民ٹر تک اپنے ادھر ملا دینا ہے ملا کے آپ نے ایک polyland ادھر لگا کے اس کو انٹر کر دینا تو ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپاس ادھر لین لگ گئی ہے کہ اس کی اور اس کو پر ابھی ہم اپنی پی آئی کو بنائیں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ورٹیکل کرف بنائی ہے اس کا پی آئی سٹیشن بنائی ہے وی پی آئی سٹیشن یہ مرپاس ادھر سے اس کا پہلا گریڈ جائے رفت 0.858 یہ ابھی اس کا پہلا گریڈ بھی ادھر سے چین ہو جائے گا اس کا سیکنڈ گریڈ بھی چین ہوئے گا جب اس کا سیکنڈ گریڈ چین ہوئے گا تو اس کا فیکٹ جو ہوئے گا یہ جو مرپاس اگزسٹنگ ورٹیکل کرف ہوئے اس کو اوپر بھی پڑے گا اس کے الیویشنز بھی ادھر سے چین ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے اس کا جو پیچھے والا پورشل ہوئے گا اس کے ساتھ الیویشنز سارے چین ہوئے گے اور نیکسٹ مرپاس یہ ورٹیکل کرف کے اینڈ تک کہ یہ پورا کلکولیشنز کے اندر اس کا فرق آیا گا تو آپ نے ادھر جو جدہ بھی آپ نے پوائنٹ بنایا اس کا الیویشن اور ڈسٹنس میں ادھر سے لکھ دیتا ہوں یہ سپوز ہے ادھر سے میں اس کو کاپی کر کے تھوڑا سے ادھر اوپر کر کے ادھر سامنے لکھ دیتا ہوں اس کے یہ اس کے سامنے تو ادھر سے آپ نے اس کا جو الیویشن تھا ہمارا آڈی تھی ہماری وہ تھی زیرو پلس ایٹ ٹو فائی تو آپ نے ادھر سے آڈی اس کی بنا دینی ہے زیرو پلس ایٹ ٹو فائیف کی آپ اوپر آڈی لکھ دیں گے اور اس کا الیویشن ہم نے بنایا تھا ہم نے ادھر کلکولیٹر کے اوپر تو ٹو ون نائن پوائنٹ ون زیرو سیون یہ ایک ٹین ون ٹین کا سکیل تھا میں اس کو ٹین کر دیتا ہوں تو یہ ماں پاس الیویشن آ جائے گا اس کا ٹو ون نائن پوائنٹ ون زیرو سیون تو اس کو بھی آپ ادھر سے اس کو آپ نے کاپی کر کے یا آپ نے اسی طریقے سے ادھر مینویل اپنا لکھ لینا ہے یا اپنا پیڈ کو پر جہاں رکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو یہ ماں پاس اس کا پہلا جو ہوئے گا اس کا وی پی آئی سجشن اور یہ وی پی آئی ایلیویشن ادھر سے میں کاپی کر کے اس کے سامنے ادھر لکھ دیتا ہوں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماں پاس ادھر اس کا دسٹنس اور الیویشن ہم نے ادھر لگا دی ہے اسی طریقے سے ابھی ہم نے اس کے گریڈز کو ادھر کلکلیٹ کرنا ہے اس کا گریڈ ون بھی مثل ہم نے کلکلیٹ کرنا ہے وی پی آئی اس الیویشن میں کی مطلب سے اور ادھر سے جو گریڈ ٹو آئے گا وہ اس الیویشن سے تک گل ہمنا معلوم کر رہے imizolmund کا گریڈ معلوم کرنا کو اسیمپل میٹھےڈ آئی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ادھر سے جو فرسٹ اسٹیشن جا رہا ہوگا ہمارے پاس آرڈی جا رہی ہوگی وہ ہمارے پاس آرڈی ادھر کلپ لیٹر کو آپ اوپن کر لیں ادھر سے اس کو اور ادھر سے آپ نے ایلیویشن لکھنا ہے ٹو ون فائیو پوائنٹ زیرو ٹو فائیو تو یہ ہمارے پاس جو فرسٹ ایلیویشن ہم نے لکھ لیا آپ نے اسے منس کر دینا جو نیو ہم نے ایلیویشن بنایا ہے وہ والا تو یہ آپ منس کریں گے کو ہم نے ڈیوائیٹ کار دینا ہے یہ ڈسٹنس کے اوپر ہمارے پر ڈسٹنس ایدر 825 اور ایدر ہمارے پاس ڈسٹنس تھا 00 کا یہ ڈسٹنس آپ یہ RD دیکھ رہے ہیں کہ یہ 00 وارد ہماری ہماری تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل یوں ڈسٹنس بن گیا ایدر تک کا یہ ہمارے پاس بن گیا 825 کا تو آپ نے در ڈیوائیٹ کار دینا ہے 825 میٹر کے اوپر یہ ہمارے پاس ٹوٹل پر میٹر کا گریڈ آ جائے گا ملٹی پلائیٹ بائی آپ اس کو 100 کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس .4947 کا یہ ہمارے پاس گریڈ 1 آ جائے گا گریڈ 1 یہ ہمارا جو آئے گا یہ ہمارا ادھر پلس کے اندر آئے گا ہم نے یہ پہلی RD لکھی یہ ایلیویشن یہ بارا لکھا تھا اس لیے آپ یہ آپ نے ادھر سے لین کو دیکھنا ہے کہ یہ لین ہمارے سے پلس کے اندر آ رہی ہے تو یہ ہمارا گریڈ G1 آیا ہے یہ والا یہ ہمارا ادھر اس کلیویشن کے ساپ سے پوائنٹ 4947 کا ہمارے پاس ادھر گریڈ آ گیا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے اپنے نوٹ پیڈ کے اوپر یہ کسی چیز کے اوپر بھی آپ ادھر اس کو لکھ سکتے ہیں ادھر سے میں اس کو کاپی کر کے اور اس کو ادھر سے پھر پلیس کر دیتا ہوں جو میں نے ادھر سے نوٹ کیا ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کا گریڈ آ جائے گا یہ ہمارا پاس آیا گا G1 گریڈ آپ نے ادھر اس کے ساتھ میں اس کی ہائیڈنگ لکھ دیتا ہوں ادھر یہ مارا پاس آ جائے گا G پرسنٹ جو آیا وہ اس اکل ٹو وہ آیا پوائنٹ فور نائن سیون کا تو آپ نے یہ جو گریڈ ہے یہ گریڈ آپ نے ادھر اپنی ڈرائنگ کو پر جس طرح آپ کا یہ گریڈ لکھا ہوا تھا آپ نے اس کو اسے کاپی کرنا اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے اس ادھر لگا دینا ہے تو یہ معلوم Rock grade آیا گریڈ وان پوائنٹ فور نائن فور سیون کا سور نائن فور سیون کا تو یہ آپ نے لکھ لینا ہے اسی طرح سے آپ نے سیکنژ گریڈ کو ادھر کلکریٹ کرنا ہے سیکنژ گریڈ آ آپ نے کیcerے کرنا ہے ہمارا پاس یہ الی ویشن leveration موجود ہے گا اور دوسرہ الی ویشن جو ہم نے اوپنی کسل ویشن بنائے اس کے اندر سے ہے اس کو بھی کلکلیٹر کو آپ نے open کر لینا ہے اور سانسے ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے کنپلیٹ کرنا دوں یہ ماں پاس ڈیویشن ہے ادھر 225.326 منس آپ نے اسے کر لینا ہے 219.107 تو یہ ماں پر ڈیفرنس آ گیا 6.219 کا آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈسنس کو پر یہ ماں پر ڈسنس ہے ڈیویشن ہے 825 کی ادھر سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں کاپی کر کے ادھر آپ کے سامنے ادھر تھوڑا سمیں اس کو ٹیکس کے کمانڈ لے کے اور ادھر لکھتے تو تاکہ ہمیں سمجھنے میں تھوڑا سی سانی ہے تو یہ ماں پاس اس کا جو لیول وان اور لیول ٹو کا ڈیفرنس آیا تھا وہ 6.21 کا ہے اس کے بعد آپ نے آڈی منس کر دینی ہے ماں پا آڈی ہے یہ 825 اور منس آپ نے نیکس جو پی آئی آپ کی جاری ہے اس کی آڈی ہے 1 پلس 200 تو آپ نے یہ 1 پلس 200 منس کر لینا ہے تو یہ آڈی ہے مر پاس آگیا 375 کی تو آپ نے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھنا ہے کہ یہ مر پاس ادھر الیویشن کا ڈیفرنس آیا وہ 0.629 کا ہے اور اسی طریقے سے جو مر پاس آڈی کا ڈیفرنس آگیا وہ مر پاس آگیا 0.375 کا تو اب یہ آپ نے ادھر سے کلپلیٹر کو دوبارہ اوپن کر لینا ہے ادھر سے اور ادھر سے پہلا آپ نے الیویشن لیکھنا ہے 6.219 divided by 375 یہ مر پاس آ جائے گا گریڈ ٹوٹل سلوپ آ جائے گی اس کو اپنے گریڈ کو پر لے کر آنا پرسنٹیج کے اوپر آپ نے در سے اس کو ملٹیپلائی بھئی ہنڈٹ کر دینا ہے تو یہ ہمارا آ جائے گا 1.658 کا تو آپ نے در سے اس کو کاپی کرنا ہے اور اسی طریقے سے یہ نیچے اس کو آپ نے ادھر اس کو پر ادھر لکھ دینا ہے اور ادھر لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کنٹرول وی کر کے میں ادھر اس کو پر گریڈ اس کو پر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ جو جو آیا ہے اس کو اپنے اسی طریقے سے اس کو رکھ کر رہ گے ادھر یہ جو مر پاس آیا تھا اس کو میں ادھر سے کاپی کرتا ہوں آپ نے اپنے نوڈ پیڈ یا جس کو بھی آپ کریں گے تو آپ نے ادھر اس کو آدھر لکھ دینا تو یہ مر پاس جو جی گریڈ آیا ہو آیا 1.658 یہ بھی ہمارے کا گریڈ جو ہے پلس کے اندر آیا تو آپ نے اس کو در سے ریپلیس کر دینا 1.658 کے ساب سے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر پاس ادھر ہم نے دونوں گریڈ اس کے بنا دی ہیں پہلا ہمارے پاس ادھر گریڈ جا رہا تھا پرانی لینڈ کا 0.858 کا تو ابھی ہم نے جب ورٹیکل کرف کو ایڈ کیا تو ہمارے پاس یہ گریڈ بھی اس کا چینج ہو گیا اور یہ گریڈ بھی ہمارا ادھر اس کا چینج ہو گیا ابھی ادھر سے آپ نے اس کی ورٹیکل کرف کی لینڈھ دینی ہے ورٹیکل کرف کی لینڈھ اہومن 150 سے لے کے اور 300 تک کی سٹینڈڈ لینڈھ یوز ہوتی ہے کلکلویٹ ہوتی ہے تو ہم اس کی لینڈھ کو ادھر سے اسی طریقے سے 200 کی لینڈھ دیں گے آپ نے ادھر سے جو بھی اپراکسیمیٹ لینڈھ اس کی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو پر لکھ سکتے ہیں تو ادھر سے میں اس کی جو کرف لینڈھ ہے وہ ادھر سے میں 150 اس کے اندر دے دوں گا 150 ادھر میں لے دوں گا اس کی کرف ورٹیکل کرف ورٹیکل کرف کا ٹیکس ادھر سے کپی کرنے کے بعد اس کو میں ادھر لگا دوں گا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ادھر اپنی نیو ورٹیکل کرف جو ہے وہ ہم نے اس کی کریٹ کر دی ہے اس کے سارا جو ڈیٹا ہمیں ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈیٹا ہم نے ادھر اس کے اوپر لکھ لی ہے ابھی اس کے اوپر سے جو ہماری ورٹیکل کرف کی کلپلیشن ہوئی گی اس کو کلپلیشن تھوڑا سی لمبی ہوتی ہے تو یہ آہ میرا ایکسل کے اندر یہ میں نے ہاول کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس پروگرام کو اس کے آگے یوز کریں گے اس ورٹیکل کرف کے والے سے اور ادھر سے جی وان اور جی ٹو جو ہوئے گا وہ دیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو آپ کو ادھر تک کی اس پورے پراسس کی ساری سمجھ آگئی ہوگی ابھی میں ادھر سے ایکسل کا پروگرام ادھر سے میں میں اس کو سامنے رہتا ہوں اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا ادھر کار دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے یہ تھوڑا سا واضح ہوگی ادھر نظر آ جائے اور اس کے سامنے ہم اپنے ڈیٹے کو ادھر انپوٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو پروگرام میں تھوڑا سی ڈیٹیل میں اس کے مطالق بتا دیتا ہوں اس کے اندر وی پی ای سیشن آپ نے انپوٹ کرنا یہ یلو سیل کے اندر جو یلو سیل بننے میں اس کے اندر اپنے ڈیٹا انپوٹ کرنے سارے یہ در سے میں اس ڈیٹے کو میں در سے ختم کرتا ہوں سارے ڈیٹے کو تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آج جائے گی اس فائل کا لنک بھی میں اس کے اندر رہ دوں گا ادھر سے میرے ٹینل کے اندر اور بھی کاف ساری انفارمیٹیو اس ٹیپ بھی تیری ویٹیکل کروز کارنیرس کے مطالق کاف ساری ڈیٹیل آپ کو ادھر مل جائے گی تو ادھر سے یہ وی پی ای سٹیشن جو یلو سیل جا رہا ہے ادھر وی پی ای سٹیشن وی پی ای الیویشن ویٹیکل کروز کی لیندھ آپ نے دینی ہے گریڈ ون اور گریڈ ٹو آپ نے ادھر دینی ہے یہ باقی ٹوٹل روڈ ویرث وغیرہ یہ جنرل آپ پروگرام اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے یہ نیچے اس کی کلوٹیشن ساری گئی ہوئی ہے لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ پیویمیٹ کے ساپ سے لیکن ہمیں جو ابھی وہ صرف ادھر سینٹر لینڈ کے الیویشن اس کے چاہیئے تو یہ پروگرام آپ کا باقی چیزوں کو پر بھی یوز کرے گا اس کو پر بھی پوری ویڈیو الگا پوری ڈیٹیل کے ساتھ بنا چکا ہوں ابھی ہم اس کو یوز کریں گے صرف ورٹیکل کی کلپولیشن کے لیے یہ ہمارے پاس جو اس کے جو ہم نے لیولز بنانے اس کی کلپولیشن کے لیے ہم لیوز کریں گے آپ اس کو آگی آجاتے ہیں ورٹیکل میٹر آپ نے ادھر بے گاiotر ملینک کلپ ہم نوز کریں گے اس کے بعد آپ نے ادھر بیک سائیڈ کے اوپر آنا یہ گریڈ وان ہے گریڈ وان ہم نے کلکلیٹ کیا ہے ادھر 0.4947 کا یہ آپ نے اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے گریڈ 2 ہے یہ گریڈ 2 ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر 1.658 کا آپ نے یہ انپوٹ کر دینا ہے تو یہ ابھی جب آپ انپوٹ کر دیں گے اس کا ڈیٹا تو یہ اس کے کلکلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے اندر یہ پروگرام آگے چاہ رہا ہے اس کے اندر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ last PVI station آپ جو جو آپ انپوٹ کریں گے وہ اپنے جو آپ کی ڈرائنگ ہوئے گی اس کے بعد جو جدہ سے آپ نے الیویشن سٹارٹ کرنے ہے ادھر ہمارے پاس zero zero کا الیویشن ہے اسٹیشن ہے zero zero کا اسٹیشن ہے تو آپ نے ادھر جدہ سے آپ نے لیول سٹارٹ کرنے اس کی ادھر دینی ہے zero کی میں انپوٹ کر داتا ہوں آپ کے پاس جو ادھر پیویٹی جو آ رہی ہی ہو گئی یعنی کہ suppose اگر ہمارا ویٹی کرو اس جگہ اوپر آتی ہے تو یہ ہم نے الیویشن سٹارٹ کرنے اس جگہ سے تو آپ نے آگے جدھر ہوئے گا تو آپ نے اس کا یہ والا سٹیشن آپ نے انپوٹ کرنا ہے تاکہ لیول اس کے ادھر سے چلے گے ویٹی کرو کا ڈسٹرب نہیں ہوئے گا تو ہماری ویٹی کرو ہم نے ادھر ایڈ کی ہے تو اس سے پیچھے والا وی بیٹی سٹیشن یا جو بھی ہمارے پاس شماعے پاس پیچھ ہے واپر KäBER مزیر انپوٹ کرنا ہے اگر ادھر پاس پ vir olsa ما کہ آگے ویٹی کرو toe مزیر نا اگر ہمارے پاس اس اس جگہ اپس انپوٹ کرنا ہےования آج سٹیشن سے مLEY اس ویٹی کرو سٹیشن ٹڈاند کو ہمارے پاس ، ہے ہمٹ بھی ہمارے پاسورا سنیا سٹیشن ہماری سچارٹ ہوڑی ہے تو آپ کا سمجھ لی ہے کہ آپ نے دیسے پیچھے سے جو بھی پوائنٹ ہوئے کو اپنے انپٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پی بی سی کا ہے آپ کا ہوتی چارٹ ہوری ہے اس کا پوائنٹ اس کے اندر انپٹ کر دینا ہے تو آپ جب سے انپٹ کر دیں گے اس کا بعد یہ انٹرویل ہے انٹرویل ہمارا پاس آپ یہ دیکھ لیں کہ نیچے جو آپ پاس جو رہنگ چہ رہی ہے اس کانٹریوال کتنا ہے تو ہمارے پاس یہ apresent facility 925-950 تو یہ ہمارے پاس 25-5 کے انٹرویل کے اوپر بنی گئے تو آپ نے اسے انٹرویل اس کا 25 کا انپوٹ کر دینا ہے تو اب یہ انپوٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کی ساری کلکلیشن آ جائے گی ادھر آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویپیٹی سٹیشن 750 اس کا الیویشن آ گیا ہے اسی طریقے سے ویپیٹی الیویشن اسٹیشن اور اس کا الیویشن آ گیا ہے اور ادھر ہمارے پاس میڈ آرڈینیٹ 9218 کہا گیا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے اس پوائنٹ کو ادھر سے تھوڑا سا اس کو میں ادھر اوپر موو کر دیتا ہوں اس پوائنٹ کو اور ادھر سے آپ نے جو اس کا ایم او یا ای ہے وہ آپ نے ادھر سے کاپی کر کے اسی طریقے سے اس کے اندر ادھر لکھ دینا ہے یہ ادھر میں اس کو کاپی کر کے اوپر لکھ دیتا ہوں اور جو ہمارے پاس ادھر اس کا ایم او یا ای آیا ہے دس اس کو میں ڈسکرپشن کو ادھر چینج کر دوں گا ایمو میڈ آرڈینیٹ جو ڈسٹینس ہے وہ ہمارا پاس آیا پانٹ ٹو وان ایٹ کا آپ نے ادھر ایڈٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور یہ اس ٹیکس کو آپ نے پانٹ ٹو وان ایٹ کے اوپر آپ نے ایمو لگا دینے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ کے ڈینگ کے اندار جو اسے ایلیمیٹ سے وہ سارے کے سارے ایدھر لگ گئے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ کی وی پی آئی جو ہے وہ ادھر سے کمپلیٹ ہوگی ہے آپ اس کو ریکٹینگلر کے کمانڈ لے کے اور ایک ریکٹینگلر آپ نے اس کے پر لگا دے گی ہے لگانے کے بعد آپ اس کو موو کر کے اپنی ڈرائنگ کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم پہلے لین اپنی الیویشنز کی لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو موو کریں گے تبھی آپ یہ دیکھ رہے کہ اس کے جو الیویشنز وغیرہ ہیں وہ سارے ادھر رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے جو الیویشن جیدہ تک آپ کی کے بعد ہری بس لیٹکل کرسکی جنینگل جا رہی ہے یعنی کے ادھر تک آپ نے اس کو لین کو سلاک کرکے یہ الیویشن آپ کے سارے چین ہو یں گے اس پورشن کے اس پورشن سے لے کے ادھر تک چینج تو یہ ویٹٹکل کرب بھی ہوئے گا لیکن اس کو ہم اس کی کلکولیشنس ہم آغے کر لیں گے تو ادھر تک کہ جو الیویشن ہوئے وہ آپ نے اس کے اندھر ریپلیس کر کے ادھر لکھ دینا ہے اور ویٹیل کرف کا ڈیٹا اپنے ادھر لگانا ہے اور اوپر جو آپ کی لہن آئے گی وہ لہن کو آپ نے ادھر لگانا ہے تو اس لہن کو ہم نے کیسے لگانا ہے ابھی آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں پاس سارے الیویشن اس کے ٹوئنٹی فائف میٹر کے اوپر ادھر سارے کلکویٹ ہو گئے ہیں اسی طریقے سے جو سائیڈ سلوپ اگر آپ اس کی پیویمنٹ کی ٹوٹل ویرث ہے وہ اگر آپ کے پاس 10 میٹر ہے تو آپ ادھر 10 میٹر دے دیں اور جو سائیڈ سلوپ ہے آپ کے پاس منس 2.5% یہ 2% کی وہ آپ نے دے دینا ہے تو یہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے بھی الیویشن کرکویٹ ہو جائیں گے لیکن ہمیں ادھر سینٹر لینڈ کا الیویشن چاہیے تو اس کے لیے آپ ادھر میں ادھر سامنے آ جاتا ہوں بلکل ادھر میں نے ادھر سے اس اکلٹو کرنا ہے اس اکلٹو کرنے کے اور یہ الیویشن میں چوز کروں گا تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ الیویشن جو ہے میرا یہ زیرو زیرو پر ہے ادھر جو ہماری ڈرائنگ کا جو بھی سکیل ٹیکٹر آپ کا پاس لکھا ہوا ہے جو بھی ڈرائنگ کا سکیل ٹیکٹر مومن جو ورٹیکل جو پروفائل بنی ہی ہوتی ہے وہ ون ان ٹین ٹین کے اوپر بنی ہی ہوتی ہے ون ہارجنٹل اور ٹین ورٹیکل کا سکیل جو بھی ہوتی یہ آپ اگر نیو بھی کر رہے ہیں تو آپ نے جو ورٹیکل اسکیل رکھنا تو یہ رکھنا کیونکہ ون ان ورٹ رکھیں گے تو یہ آپ کو پروفائل اور انیسل کے درمیان میں ڈیفرنس نظری نہیں آئے گا کبھی یہ در ہماری ورٹیکل ہے کوئی اس کا ویو اچھا نہیں آئے گا تو آپ نے ورٹیکل پروفائل جب بھی بنانی ہے ون ان ٹین کے اوپر منیمم بنائیں زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ کر لیں اگر آپ کا پاس ہلی ایریہ وغیرہ ہے جہاں آپ کا پاکٹی یا فیل زیادہ ہے گی ادھر آپ ورن ان ورن کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں جو نارمال ایریہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کوشش کر کے جو بھی آپ کی پروفائل ہوئے گی وہ ورن ان ٹین سکیل کو پر بنائیں گے تو آپ نے ادھر ماں پر ٹین کا سکیل ہے آپ نے ادھر ملٹیپلائیڈ بائی ٹین کر دینا ہے اس ایلیویشن کے ساتھ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ایلیویشن ہمارا ادھر سے آٹومیٹکلی وہ ورن ان ٹین کے پر آگیا ہے ادھر سے میں اس کو تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں اور اس کو میں کاپی کر کے کارنر سے پکڑ کے اور جدھر تک میں پاس یہ ورنٹیپلائیڈ کر رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے ون پلس زیرو سیون فائیف کا یہ ہم نے ادھر دیا تھا ادھر ون پلس زیرو سیون فائیف تو یہ ون پلس زیرو سیون فائیف تک ہی اس نے کلکویٹ کر کے دی ہے ایلیویشن اس سے آگے اس نے ایلیویشن کو کلکویٹ نہیں کیا تو آپ نے ادھر سے ان ایلیویشن کو آپ نے ادھر سے کاپی کر لینا ہے اس تحقیقے سے ڈسٹنس اور ایلیویشن کو جو 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 جوائنٹ کی ہے اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں گے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر آٹوکائٹ کو پر آ جانا ہے آٹوکائٹ کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ جس کی جو لائن ہے اس لائن کو میں جسے ملینڈا لائن کر دیتا ہوں اور اسے لائن ویسے تھوڑا سی میں اس کی بڑھا دوں گا ہے اور جسے آپ نے کمانڈ بار میں آنا ہے پولی لائن کی کمانڈ لینی اور وہ جو ڈیٹا ہم نے کپی کیا ہے آپ نے کمانڈ بار کے اندر پیسٹ کریں جب آپ جیسی ڈیٹا پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ پورا آپ کا پورا ورٹیکل کرف سمیت آپ کے پچھلے جتنے ایلیویشنز ہیں سارے کے سارے اس کے اوپر اسی طریقے سے لگ جائیں گے اس سے آگے والا جو ہوئے گا یہ ہماری آگلی ورٹیکل کرف سے اس کی کرپلشن ہوئے گی تو یہ ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کی ورٹیکل کرف کو ادھر ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ادھر ورٹیکل کرف بنائی ہے اور اس کے بعد اس کی جو ابھی پرفیل کے جو ایلیویشنز وغیرہ ہیں سارے چینج ہو گئے اسی طریقے سے آپ اس کی پی سی پی ٹی پوائنٹ سیون فیفٹی کا آیا تھا اور جو وی پیٹی سٹیشن آیا وہ نائن ہنڈڈڈ کا آیا تو یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس وی پیٹی آیا گا ادھر سے آپ نے نائن ہنڈڈڈ والی جو لین جا رہی ہے یہ نائن ہنڈڈڈ والی آرڈی ہماری آ رہی ہے اس کو پر آپ نے اسی طریقے سے ادھر یہ ایک لین لگا دینی ہے ادھر ادھر آپ کے سامنے ادھر میں لگا دیتا ہوں اور ادھر اسی طریقے سے جو ہمارے پاس جو پچھتی سیون فیفٹی آپ نے سیون فیفٹی کو پر نیچے سے آپ نے گریڈ اپنا دیکھ لینا ہے سیون فیفٹی والا یا جہاں در بھی آپ کی لین آ رہی ہے یہ گریڈ آ رہا ہے آپ نے ادھر ایک لین اس کے لگا دینی ہے تو یہ آپ نے یہ دونوں لین ادھر آپ لگا سکتے ہیں جو ٹیکس ادھر یہ لکھا ہوا ہے میں ادھر سے اس کو کاپی کر کے ٹائم کو بچانے کے لیے ادھر سامنے ادھر لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ نے ادھر سے بھی وہی جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ویپٹی ویپسی کی جو چینلکز وغیرہ آ رہی ہیں آپ نے اس کو دسے ریپلیس کر دینا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے یہ اس کے اندر آپ یہ دیکھے ہی ہم نے پوری ورکنگ کر لی تو یہ ادھر ہمارے پاس جو سٹیشن تھا وہ ہمارے پاس سٹیشن تھا سیون ٹو فائی کا آپ نے دسے ڈبل کلک کر کے زیرو پلس سیون ٹو فائی کا آپ سب لکھ دیں اور جو اس کا eleیویشن ادھر ہمارے پاس آیا VPC کا eleیویشن ہے 218.738 تو آپ نے ادھر اس کا eleیویشن چینج کر دیا ہے 218.7 738 تو آپ نے 738 اس کا eleیویشن اسی طریقے سے VPC اس ششن ہمارے پاس ادھر آگیا تھا 900 کا آپ نے ادھر اس کا 0 پلس 900 اس کا اپنے eleیویشن لگا دینا ہے اور جو eleیویشن ہمارے پاس آیا وہ آیا ہے 220.353 آپ نے اس کو ادھر سے replace کر دینا ہے 220.353 تو یہ ہمارے پاس ادھر آیا ہے ابھی ساری بن گئی ہے آپ نے اس کا data جو ہے اس کو اسی طریقے سے جو یہ rectangular لگائی تھی یہ rectangular کو آپ نے ادھر سے پرانی والی جو لگی ہوئی ہوئی گی آپ نے اس کا scale same to same رکھنا ہوتا ہے آپ نے اسی طریقے سے جو آپ نے ایک دفعہ rectangular لگائی اسی rectangular کو آپ نے ادھر اس کو پر لگا دینا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس کو move کی command لے لینا ہے command لینے کے بعد جہاں آپ اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں ادھر vertical curve کے بیچ میں آپ اوپر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ اوپر کر دینا ہے نیچے ہے تو آپ نے اس کو میچے کر دینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ مزید adjust کر لیا center کے اندر اور اس کے بعد x change کی آپ نے command لے لینا ہے ex trim یہ x change کی command ہوئی گی آپ نے یہ لے لینا ہے آپ نے ادھر سے اس object کو جو آپ کی boundary بنی ہے اس کو select کرنا ہے mouse کے مطبع سے اور اپنے جہاں آپ کا پاس vpi اس کے اندر آپ نے select کر لینا ہے تو یہ آپ کا پاس جو extra line ہوئیں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی trim ہو جائیں گی تو یہ آپ کا پاس جو text ہوئے گا وہ بالکل واضح ویزیبل شکر کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا تو آپ نے یہ دکھ رہے کہ ہم نے ادھر سے اس کو change کر دیا ابھی آگے ہمارے پاس next vertical curve ہے اس کا جو ہوئے گا ہمارا fact اس curve کا یہ ہمارے پاس ادھر تک آیا گا vpt تک اس سے آگے والے elevation ہمارے پاس same to same رہیں گے چونکہ grade ہمارے پاس وہ ہی ہے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے ادھر سے program کو open کر لینا ہے میں دوبارہ آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں آپ نے اس کی working same to same اسی طرح کرنا ہے vpi station ہے next vpi station تا one plus two hundred وہ آپ نے دے دینا ہے اور vpi elevation ہمارے پاس ہے ادھر two twenty five point three two six کا وہ آپ نے اس کے اندر input کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے آنا ہے vertical curve کی length ہے ادھر ہمارے پاس two fifty آپ نے two fifty کی دے دینا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس تھا grade one grade one ہمارے پاس ادھر آیا ہے اب یہ ہمارے پاس chain ہو جائے گا one point six five eight آپ نے ادھر grade one one point six five eight کا input کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے grade two جو ہمارے پاس جا رہا ہے one point six five eight یہ ہمارے پاس جو grade two جا رہا ہے ادھر اس کے پاس یہ جا رہا ہے منس کے اندر منس one point three تھی یہ آپ نے input کر دینا ہے جیسی آپ input کریں گے اس کے بعد data آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے ادھر سے بالکل جو اس کا start station ہے وہ آپ نے ادھر دینا ہے کہ آپ کے پاس جو last pvi station تھا وہ آپ کے پاس کونسا ہے تو آپ نے ادھر سے جو pvi station ادھر تک کہ ہم elevation بنا چکے ہیں تو آپ یہ pvc station pvt station اور یہ distance بھی دے سکتے ہیں جدھر سے آپ کی vertical curve start ہو رہی ہے تو میں پاس start ہو رہی ہے one plus zero seven five سے تو آپ نے ادھر دے دینا ہے one plus zero seven five اور end end کا آپ نے اپنی ڈرائنگ پر دیکھ لینا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس آگے vertical curve کوئی نہیں ہے اگر vertical curve ہے تو آپ نے اس کا اسی طریقے سے بھی کسی جو point ہے یہ والا point وہ آپ نے ادھر input کرنا ہے اگر نہیں ہے اگر end تک جا رہا ہے تو آپ نے end rd آپ کی two five two five کی مرپس rd ہے یہ rd آپ نے ادھر end اس جگہ کے اوپر input کر دے نہیں two five two five اس کے بعد یہ اس کے جو MO ہوئے گا یہ ہمارا ادھر chain ہو جائے گا یہ جو mid ordinate ہوئے گا یہ اس کی value change ہو جائے گی آپ نے یہ جو value minus point nine three five یہ اپنے value ادھر auto kite کے اوپر آ جانا ہے اپنے اس plan کو پر ادھر آپ بنا رہے ہیں ادھر جو MO تھا مرپس تھا پہلا point six eight five ابھی مرپس جو نیا MO یا mid ordinate کی value آئی ہے وہ point nine three five آئی ہے minus کے اندر تو آپ نے اس کو ادھر replace کر دینا point nine three five یہ اپنے value replace کر دینا ہی ہے ادھر اسی طرح g1 لکھا ہے g1 ابھی آپ کے ادھر سے replace ہو کے آ جائے گا ہمارے پاس نیا آگیا one point six five eight اب آپ نے ادھر اس کو replace کر دینا ہے g1 one plus six five one plus six five eight اور جو second number کو پر جو ماں پر grade ہے وہ one point three three جا رہا تھا وہ آپ نے as it is رہنے دینے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کدھر ہمارے پاس یہ چیز ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کا ادھر جو vpc elevation ہوئے گا وہ بھی آپ کا change ہو جائے گا ادھر جو آپ کے پاس جو vpc elevation آرہا ون پلس zero seven five کو پر two two three point two five four یہ آپ کے پاس ہم نے ادھر سے اس کی calculation کرتے ہوئے ادھر لکھ دیا تھا یہ replace ہو گیا اسی طریقے سے جو ہم آپ پاس end والا station ہے eo p one plus three two five کو پر two two three point six six zero two two three point six six zero تو یہ ہم آپ پاس ہوئی رہا تھا ہم نے یہ elevation ہم نے اس کے ساتھ change کر دیا تو ابھی آپ کے یہ ہماری جو chaining ہے یہ جو vertical curve کی ہم نے change بنایا ہے تو یہ اس کی elevation ادھر start سے لے کے یہ vertical curve سے لے کے اور next vertical curve کے پی ٹی پوائنٹ تک کہ اس کی elevation سے بہترہ سارے change ہو گئے ہیں ابھی آپ یہ نیچے آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر اور یہ آپ نے دیکھ رہی ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو ادھر بنایا تھا اسی طریقے سے یہ copy کیا ہوا تھا data آپ نے یہ data بالکل end تک جدہ تک جا رہا ہے آپ نے اس کو copy کر لینا کیونکہ آگے ہم نے اس کے ارڈی اس کو پر فرق تھا آپ نے اس کو دیکھنا تو ابھی ہم نے 2525 کی ارڈی دیئے تو یہ ہمارے پاس ادھر تک کہ اس کے elevation آ رہے ہیں تو آپ نے اس کے سامنے تک اس کو ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس پورے setup کو ادھر سے copy کر لینا ہے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد vertical ادھر میں open کرتا ہوں اور اس کے لین میں اس کا color change کر دیتا ہوں cyan color کر دیتا ہوں poly لین آپ نے ادھر سے رہنی ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے آپ paste کریں گے تو یہ پوری لین آگے بارا جو ہوئے گا وہ آپ نے دیکھا کہ یہ پوری لین کے اوپر پورے اس کا elevation same to same آ گئے اس سے vertical curve ہماری change ہوئی ہونے کے بعد آستہ آستہ ادھر آکے اس پیٹی پوائنٹ تک کہ یہ ہمارا fact آیا یہ red color کی جو لین تھی یہ ہماری پرانی لین تھی اس کو پر ہم نے یہ vertical curve کو ہم نے change کیا اور اس کا fact آیا وہ fact ہمارا پاس ادھر تک آگیا اس کے آگے کہ same to same وہ elevation تھی تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ نیچے جو elevations وغیرہ لکھے ہوئے اس کو آپ جیسے ختم کر دیں ان اصل ہمارے وہی رہیں گے design level آپ نے جیسے ختم کر لینے اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے elevations لگا دینے elevations کے لیے lips command maximum ہمارے پاس vv کی use ہوتی ہے پی آرل کی یا vv کی اس کا میں description کے اندر رہ دوں گا اس کو بھی یہ vv کے نام سے یہ چلے گی تو آپ نے اس کا elevations جو ہیں وہ آپ نے ادھر سے copy کرنا ہے vv کی command لے لینا ہے ادھر سے vv اور ادھر آپ نے اوپر آ جانا ہے جو single line آپ کی لگی ہوگی آپ نے جو design line لگائی ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے exact نیچے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے بالکل اس کے سامنے ادھر اس کے distance اور elevation دونوں آپ نے ادھر نیچے کلک کر دینا ہے نیچے کلک کریں گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس اس کے elevations اور distance ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ نے اس کو اوپر سے اس کے جو distance سے ختم کر دینا ہے یہ نیچے elevations لکھے ہیں اس کو آپ نے ادھر سے move کرنا اور move کرنے کے بعد بالکل exact سامنے جدھر آپ کے پاس لین جا رہی ہے اور move کرنا اور move کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو پر ادھر لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ match property کی command لے لیں جو آپ کے پاس نیچے format بناوا ہے آپ اس کے ساپ سے آپ نے وہی اس کا scale ادھر راہ دینا ہے تو اس میں ایک چیز اور بتاتا چلو کیونکہ یہ ہمارے پاس بنی ہے one in ten کے حساب سے اس کے elevation بھی اس طریقے سے one in ten کے حساب سے آ رہا ہے elevation آپ نے کیسے چینج کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا تھا ہوں آپ پہلے اس کو آپ اپنی alignment کے حساب سے ادھر اس کو لگا دیں گے اس کو set کرنے کے بعد جدھر یہ آ رہا ہے آپ نے elevation لگا دینا ہے تو یہ آپ نے جب یہ scale کے پر بنانی ہے تو ادھر آپ کے پاس جب یہ data آ رہا ہے تو ادھر ہم نے one in ten کا لگایا ہے تو آپ نے ایک line over plot کرنی ہے اس کو پر یہ آپ نے ten کا scale اس سے ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد نیچے تک اس کو آپ نے direct paste کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو اسے copy کرنے ہے copy کرنے کے بعد آپ ادھر auto guide کو پر دوبارہ آ جانا ہے اور ادھر آپ نے poly line کی command لینی ہے آپ paste کریں گے یہ دیکھیں گے یہ line ہمارے پاس ادھر نیچے آ رہی ہے اس line کو آپ نے ادھر نیچے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے vv کی command جو ہے اس کو آپ نے ادھر اسے use کر لینا ہے اور بالکل exact distance اور نیچے اس کے الیویشن ادھر لگا دینے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے ابھی آپ کے الیویشن بلکل ٹھیک آ رہے ہیں تو یہ الیویشن کو آپ نے ادھر ایک لینڈ نیچے لگا دینی ہے لگانے کے بعد آپ نے درست اس کو موف کر کے اور بلکل ایک زیک جیدر یہ ہمارے پاس اس کے پوائنٹس آ رہے ہیں ادھر آپ نے اس کو لگا دینے ہیں تو یہ آپ طریقہ کار سمجھ گئی ہوں گے اس چیز کا کہ یہ آپ نے الیویشن اس کے کہ سینجھ کر نید ہے تو یہ آپ eleam ci ایلی ویشن اس کے بات آپ میؤچ پرپرٹی کی کمانڈ لی لیں وہ لینے کے بعد آپ اس کو ادر کے ایلی ویشن آتی ہے یہ نیچھے والا ڈی IN MICE applying یہ نیچے والا آپن Deixa پر BorogHello.com Unixnel سے آپ نے اس کےissenschaft کو اس کے سام سے جو آپ کی کوتک پر جا رہے ہیں آپ نے اس کو ٹلاکا دینے لگانے کے بعد آپ اس کو move کردیں اور اپنا قرار کرک کے ذریعے ان پوائنٹسsoo آپ سے سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو در نیچے جس فارمیٹ کے اندر بھی وہ آ رہے ہیں ادھر سے لگا دیں اسے کلرز وغیرہ جو بھی آپ کی اوپر لین جا رہی ہے تو آپ اس کو لگا دیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے جو بھی پروفائل بنانی ہے وہ آپ اس طریقے سے بنائیں گے اسی طریقے بھی ہی میتھڈ ہوئے گا آپ کا میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے اس فائل کا لنک اور جو لپس کمانڈ ہے اور یہ جو فارمیٹ بنا ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو بہتانی استعمال کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اللہ حافظ